موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پنجاب کے پی کے میں انتخابات پر از خود نوٹس کی سماعت پیر تک ملتوی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مختلف فریقین کے وقلہ کو عدالت میں دیکھ کر خوشی ہوئی پنجاب اور کی پی کے میں انتخابات پارو کیچ نائک نے فل کورڈ بنانے کی استداء کر دی جیل بھرو تحریک کا تیسرا راؤنڈ راول پنڈی میں گرفتاریاں عمران خان کا سن کے تمام ازلا کا دورہ کرنے کا اعلان خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی رپورٹ جاری انصداد دہشتگردی عدالت نے رانہ سناؤلہ کے قابل زمانت وارنٹ چاری کر دیے رانہ سناؤلہ پر چیف سیکریٹری اور اہل خانہ کو دھمکیا دینے کے الزام میں مقدمہ درج مطالقہ ڈی ایس پی اور تفتیشی افسر کو شکاس نوٹس چاری کر دیا گیا جب ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے فاجہ آصف کا کہنا ہے نواز شریف کی حکومت ختم کر کے زیادتی کی گئی میں اپنی حدود پراس کرنا نہیں چاہتا شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ججز کو نشانہ بنانا سنگین خطرے کی علامت ہے بلوچستان کے وزیر عبدالرحمن کیتران کا دس روزہ جسمانی ریمان منظور عدالت نے جسمانی ریمان منظور کرتے ہوئے سردار عبدالرحمن کیتران کو کرائم برانچ کے حوالے کر دیا بارکھان میں خاتون اور دو نوجوانوں کے قتل کی تحقیقات جاری ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی میکریشن اور ستزنشپ لینک چاہتے ہیں یا کینید دمیس دی کرنا چاہتے ہیں لائٹو میگریشن ناس سرف آپ کو کینید دکی میکریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید انڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو میکریشن is a regulated canadian immigration consultant سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختون خانہ انتخابات کے حوالے سے از خود نوٹس کی سماعت پیر کی صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختون خانہ انتخابات کے حوالے سے از خود نوٹس کی سماعت پیر کی صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختون خانہ انتخابات پر از خود نوٹس کی سماعت چیپ جسٹس قمر اطا بندیال کی سربراہی میں نو رکنی لارجر بینچ نے کی بینچ جسٹس اجاز الحسن، جسٹس مونی بفر، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس یہیہ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اثر منولا اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل ہیں از خود نوٹس کی سماعت پر پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق اچنائی عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ لارجر بینچ میں شامل دو جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کے بینچ میں ہونے پر اعتراض ہے اور یہ فیصلہ ہمارے قائدین نے کیا ہے دونوں جسٹس کو بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جسٹس جمال کے نوٹ کے بعد جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی خود کو بینچ سے الگ کر دیں اس موقع پر لارجر بینچ کے رکن جسٹس ادھر من اللہ نے کہا کہ ایک سو چوراسی تھیری سے متعلق سمجھتا ہوں کیوں نہ معاملہ فل کوٹ میں سنا جائے جس پر پارو کیچ نائک نے کہا کہ اس وقت میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا میرا بھی یہی خیال ہے کہ معاملہ فل کوٹ میں سنا جائے اور چیف جسٹس سے درخواہ سے کہ اس معاملے پر فل کوٹ بینچ بنایا جائے چیف جسٹس اف پاکستان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ہم سب نے سیاسی پارٹیوں کو نوٹس جاری کیے اور سب موجود ہیں آج مختلف فریقین کے وقلہ کو عدالت میں دیکھ کر خوشی ہوئی آج اکھٹے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ سب کو علم ہو جائے فارو کیچ نائک کے دلائل سننے کے بعد چیف جسٹس نے اسخد نوٹس کیس کی سماعت پیر کے صبح ساڑھے گیارہ بجے تک کے لئے ملتوی کر دی دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودری نے کہا ہے کہ سائفر کے معاملے پر جج صاحب نے فیصلہ دیا جس کو اعتراض ہے وہ چیلنج کر دے فیصل چودری کا مزید کہنا ہے کہ فل بینچ بنتا ہے تو ضرور بننا چاہیے اعتراض اٹھانا حق ہے مگر ججز اور عدالت کا احترام ضروری ہے انہوں نے کہا ہے کہ وکیلوں کا کام کوٹ جانا ہے اور جانا چاہیے بھوٹان بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے ججز پر جو الزمات لگائے گئے ہیں وہ ثابت بھی کرنا ہوں گے جیل بھرو تحریکے تیسرے راؤن میں کھیلاریوں نے راولپنڈی کے کمیٹی چوک میں میدان سجایا راولپنڈی سے فیاز الحسن چوہان نے قرفتالی دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں جیل بھرو تحریکے تیسرے راؤن میں کھیلاریوں نے راولپنڈی کے کمیٹی چوک میں میدان سجایا راولپنڈی میں جیل بھرو تحریک کے سلسلے میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں پیاز الحسن چوہان، ظلفی بخاری، صداقت اباسی، وحید قاسم اور ایجاز خان جازی سمیت اسی سے زائد کارکنوں نے گرفتالی دے دی پیاز الحسن چوہان نے قیدی وین میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے گھر والوں کو کہا ہے کہ میری زمانت نہ کرانا نہ ہم زمانتیں کرائیں گے اور نہ ہی درخواستے دیں گے پیاز چوہان کی گرفتالی کے بعد سابق وزیر داخلہ شیخ رشید، پی ٹی آئی رہنماؤں ظلفی بخاری اور آمیر کی آنی بھی کمیٹی چوک پہنچ گئے پی ٹی آئی رہنماؤں ظلفی بخاری نے گرفتالی دے دی جبکہ شیخ رشید گرفتالی دینے کے بجائے کمیٹی چوک سے گاڑی میں روانہ ہو گئے پیاز چوہان کے آنے کے بعد کمیٹی چوک پہ پی ٹی آئی کارکنان بھی قیدی وین میں بیٹھنے لگے پیاز الحسن چوہان کے ساتھ دیگر دس پی ٹی آئی کارکنان نے بھی گرفتالی دی پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے جرنل سیکریٹری راجہ منصور بھی اور مجلی سے وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ ناصر عباز بھی گرفتالی دینے کمیٹی چوک پہنچ گئے عمران خان نے جل سن کے تمام ازدہ کا دورہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سن کے عوام امپورٹٹ حکومت اور زرداری مافیا سے نجات چاہتے ہیں پی ٹی آئی سن کی قیادت زرداری مافیا کے خلاف جہاد کر رہی ہے اور ووٹ کی طاقت سے اس مافیا کو شکست دیں گے سابق وزیر آزم کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیل بھرو تحریک ملک میں انقلاب کا آغاز ہے دوسری جانب آئی جی خیبر پختون خواہ کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق جیل بھرو تحریک میں پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت بارہ سو افراد نے حصہ لیا جبکہ ایک گرفتالی بھی نہ ہوئی شان چھے بجے جیل بھرو تحریک ختم ہو گئی اور پی ٹی آئی کارکنان منتشر ہو گئے وہاں سے رہے کہ تحریک انصاف کے جانب سے جیل بھرو تحریک کے دوسرے مرحلے میں گزشتہ روز پر شاور سے گرفتالیاں دینے کا لائحہ عمل تیار کیا گیا تھا جبکہ پہلے مرحلے میں لاہور سے پارٹی نائف صدر شاہ محمود قریشی اسد عمر سمیت دیگر مرکزی رہنماؤں کو گرفتال کیا گیا تھا گجرہ والا کے انصداد دہشتگردی عدالت نے وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ کے قابل زمانت وارنٹ چاری کر دیئے مزید احوال اس سپورٹ میں گجرہ والا کے انصداد دہشتگردی عدالت نے وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ کے قابل زمانت وارنٹ چاری کر دیئے گجرہ والا کے انصداد دہشتگردی کی عدالت نے وارنٹ گرفتالی گجرات کے تھانہ انڈسٹریل میں رانہ سانہ اللہ کے خلاف درج ایک مقدمے میں جاری کیے ہیں تھانہ انڈسٹریل ایریا گجرات میں رانہ سناؤلہ کے خلاف انصداد دہشتگردی کے درش مقدمے کی سماعت ہوئی عدالت نے پولیس کی اخراج رپورٹ مسترد کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے قابل زمانت وارنٹ جاری کر دیئے عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ رانہ سناؤلہ کو سات مارچ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے رانہ سناؤلہ کے خلاف پانچ اگز دوہزار بائیس کو قابلی کے مقامی رہنما شاہکار اسلم کی مدیت میں انصداد دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرایا گیا تھا جس میں ان پر چیف سیکریٹری اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام آئیت کیا گیا ہے ایف آئیان میں چیف سیکریٹری اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام ہے مدعی مقدمے کے مطابق اس نے ٹی وی پر رانہ سناؤلہ کو دھمکیاں دیتے دیکھا تھا عدالت نے رانہ سناؤلہ کو سات مارچ کو طلب کرتے میں مقدمے کی اخراج ریپورٹ مرتب کرنے پر ایس پی انویسٹیگیشن گجران مطالقہ ڈی ایس پی اور تختیشی افسر کو شوکاس نوٹیس چاری کر دیا وزیر دفاع خواجہ آسف نے کہا ہے کہ جب ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزیر دفاع خواجہ آسف نے کہا ہے کہ جب ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے مسئلی قنون کے رہنما وفاقی وزیر خواجہ آسف نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ پل کورٹ تشکیل دے کر پنامہ کیس سے لے کر تمام کیسز پر نظریں ثانی کی جائے قومی اسیملی میں پالیسی بیان پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آسف نے کہا کہ عدالت اور ججز پر بہت بڑا سوالیاں نشان لگ چکا ہے کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک شخص کو عدالت بلا رہی ہے اور وہ نہیں آتا سپریم کورٹ کی جانب سے سموٹو کیس سے مطالق کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں اس کے اثراف موجودہ حالات کے ساتھ مستقبل پر بھی منفی پڑھ سکتے ہیں پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرے مختلف فریق سے پوچھے اور ایسا حل دے جو آنے والے وقت میں آبے حیات ہو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی حکومت ختم کر کر زیادتی کی گئی میں اپنی حدود کرنا نہیں چاہتا میں تنقید نہیں کرنا چاہتا اچھی بات یہ ہے کہ نورکنی بینچ بنایا گیا ہے یہ فیصلہ نو ججز نہیں بلکہ فل کورٹ کو سننا چاہیے پوری کورٹ فریقین کو سن کر فیصلہ کریں پوری قوم عدالتی فیصلوں سے متاثر ہوتی ہے فوجہ آصف نے کہا کہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شکایت رہتی ہے کہ پارلیمنٹیرینز ججز کا نام لے کر تنقید کرتے رہتے ہیں کچھ ججز پر تنقید کی جاتی ہے تو کچھ پر کیوں نہیں ہوتی جب ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ نون دیل کی حکومت کے خاتمے پر بھی سپریم کورٹ میں سوال اٹھایا گیا عدالت اور ججز پر بہت بڑا سوالیاں نشان لگ چکا ہے دو اسیملیوں کی تحلیل درست ہوئی ہے یا نہیں آئین کو ری رائٹ کرنا عدیہ کا کام نہیں ہے جس طرح آرٹیکل 63 کو ری رائٹ کیا گیا یہ اس کے اثرات ہیں دوسری جانب سربراہ عوام مسلم لیگو سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ مریم نواز کا جلسوں میں بیٹ جرنلز اور گوڈ جرنلز کے بعد بیٹ ججز اور گوڈ ججز کا نام لینا خطرے کی گھنٹی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیٹر پر شیخ رشید نے لکھا کہ سپریم کورٹ کا نورکنی بینج کسی پارٹی کا حصہ نہیں ملک کے آئین و قانون کے دفاع کے لیے بیٹھا ہے ججز کو تنقید کا نشانہ بنانا اور ان کے ہونے والے پیستوں سے انکاری کا اشارہ دینا سنگین خطرے کی علامت ہے کوئٹہ میں بارکھان واقعے کے خلاف دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا خان آف قلات کے بھائی سینیٹر آغا عمر احمد صحیح نے ریڈ زون میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا مزید احوال اس ریپورٹ میں کوئٹہ میں بارکھان واقعے کے خلاف دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا خان آف قلات کے بھائی سینیٹر آغا عمر احمد صحیح نے ریڈ زون میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا جبکہ عدالت جسمانے ریمان منظور کرتے ہوئے سردار عبدالرحمان کھیتران کو کرائم برانچ کے حوالے کر دیا اول پاکستان مری اتحاد کے رہنما مہردین مری نے کہا کہ ہمارے ساتھ صوبائی حکومت نے کوئی تعاون نہیں کیا حکومت سردار عبدالرہمان کھیتران کی پشت پناہی کر رہی ہے ہمارے مطالبات پورے ہو گئے ہیں ہم دھرنا حتم کرنے کا اعلان کرتے ہیں ہمارے دوسرے مطالبات بھی تسلیم کر لیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ صوبائی وزیر عبدالرہمان کھیتران کی گرفتاری اور خان محمد مری کی فیملی بازیاف ہو گئی ہے مہردین مری نے کہا کہ ہم آئی جی پولس کے مشکور ہیں جنہوں نے مقبیوں کو بازیاف کرایا اور دیگر مطالبات مانے لاشوں کو ڈی این اے کے لیے لے جا رہے ہیں تدفین کا اعلان بات میں کیا جائے گا گراناز اور اس کی بیٹی کو کراچی میڈیکل کے لیے لے جائیں گے دوسری جانب عدالت نے جسمانی ریمان منظور کرتے ہوئے سردار عبدالرہمان کھیتران کو کرائم برانچ کے حوالے کر دیا کوئٹہ کی مقامی عدالت میں بارکھان واقع کے خلاف کیس کی سمات ہوئی عدالت نے صوبائی وزیر سردار عبدالرہمان کھیتران کا دس روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا بارکھان میں خاتون اور دو نوجوانوں کی قتل کی تحقیقات جاری ہیں بولس نے مطالقہ کیس میں گرفتار بلوچستان کے وزیر مواصلات عبدالرہمان کھیتران کو عدالت میں پیش کیا قبل عزیز صوبائی وزیر عبدالرہمان کھیتران نے خود پر لگے الزمات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اگر میری کوئی نیجی جیل ہے تو تحقیقات کریں میں نے خود وزیرعالہ بلوچستان سے کہا ہے کہ جی آئی ٹی بنائیں جو بھی تحقیقاتی کمیٹی بنیں اس کے سامنے پیش ہوں گا لیکن تحقیقات کے لیے میں کیوں استیفہ دوں عبدالرہمان کھیتران کا کہنا تھا کہ میری ساکھ کو جو نقصان پہنچا سازش کے تحت لیا جا رہا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پر ایک کے بعد